اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں سب لوگ سب میرے بہن بھائی بچے بچیاں آج کوئی ککنگ نہیں ہے کوئی ٹوٹکا نہیں ہے آج میں مخاطب ہوں اپنی ٹین ایجر بچیوں کے لیے جن کو نیا نیا شوق ہوتا ہے کچن میں جانے کا مہمان نوازی کا آج میرا سارا بلوگ جو ہے وہ ان کے لیے ہے آج میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کیسے کسی مہمان کی مہمانداری کرتے ہیں اس کو پیش کیسے کرتے ہیں پانی دینا ہو کول ڈرنگ دینی ہو چائے دینی ہو اس لیے کہ میری بھی بیٹی جب بڑی ہوئی تھی وہ بھی اس طرح کی مسٹیکس کرتی تھی تو آج میں نے سوچا کہ میں اپنی بچیوں کو یہ سکھاتی ہوں چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو پانی دینا مہمان کو یا اپنے بھی کسی کو پانی دینا ہے تو ہم کیسے لے کے جائیں گے آپ کوشش کریں کہ جب پانی پیش کریں کوئی بھی کول ڈرنگ ہو پیش کریں تو آپ پیرچ میں گلاس رکھ کے کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آگے جو اٹھائے گا جو آگے آپ کے بیٹھا ہے جس کو آپ سرف کر رہے ہیں جب وہ اٹھائے گا تو اس کی پورے گلاس پہ گرپ اچھی آئے گی اگر آپ کو پیرچ نہیں ہوتی آپ کسی پارٹی میں ہوتے ہیں کسی ایسی جگہ ہوتے ہیں ڈسپوزیبل پلیٹس ہوتی ہیں جو کہ پانی کا گلاس بھرکے اس کا بیٹ نہیں اٹھا سکتی وہاں پھر آپ نے ہاتھ میں گلاس رکھ کے پانی دینا ہوتا ہے تو میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ہاتھ اپنے میں گلاس رکھیں گے تو کس طرح رکھنا ہے اب جب ہم اپنے گلاس ہاتھ میں رکھیں گے تو ہمیں وہاں انگلیوں پہ رکھ کے ایک سائیڈ سے ہوتھا اور ایک سائیڈ سے چھوٹی انگلی کی گریپ ہماری نیچے گلاس کے پیندے پہ ہوئے گی نیچے اگلی والی جو تین انگلیاں ہیں وہ ایسے تھوڑی سی آگے سے پور اٹھی ہوئی ہوگی تاکہ گریپ ہماری پوری مضبوط ہو ہماری گریپ پوری مضبوط ہوگی کیونکہ ہم لے کے جا رہے ہیں تاکہ دوسرا جو سامنے ہے اب اس کے لئے جگہ خالی رکھے اس نے گلاس اٹھانا ہے تو وہ اپنی پورے ہاتھ سے اس کو اچھی گریپ سے اٹھا سکے اگر وہ اس کے لئے جگہ کم ہوگی تو اس کی گریپ لوس ہو جائے گی اور گلاس گر جائے گا جو کہ بالکل مینرز کے خلاف ہے مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح دیکھ رہے ہوں گے اور سیکھ رہے ہوں گے یہ انگوٹھا بھی پیندے کے اوپر ہونا چاہیے اور چھوٹی انگلی بھی یہ چھوٹی انگلی بھی ایسے پیندے کے اوپر ہونی چاہیے اب اگر زیادہ مہمان آگئے ہیں ہمیں ٹرے میں کولڈرنگ سرب کرنی ہے تو ہم کیسے کریں گے جی میں نے ٹرے میں گلاس رکھے ہیں یاسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ پہ میں نے تین گلاس رکھے ہیں اور اس میں بہت کم فاصلہ ہے یا کوئی بھی جس کو میں سرب گئی یہ رونگ بھی ہے اس کا ہاتھ اس گلاس کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے یہ غلط بھی ہے اب ہم ان کو فاصلہ رکھیں کہ ہم ایسے فاصلہ فاصلہ کریں گے ہم اب اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ جب وہ گلاس اٹھائیں تو وہ ایک دوسرے سے ہاتھ دوسرے گلاس سے ٹچ اٹس ارائٹ بھی اوکی اور کوئی بھی ہم جب چیز ڈالتے ہیں گلاس میں کوئی بھی ہے کوئی کولڈ ڈرنگ ہے کوئی شربت ہے کچھ بھی ہے تو اس کو ہمیں گلاس کو بہت زیادہ اوپر تک نہیں بھرنا ہوتا ہمیں اتنا نیچہ تو کم از کم رکھنا ہوتا ہے یہ صحیح طریقہ ہے کوئی بھی چیز ڈالنے کا گلاس کے اندر اگر ہم اس کو بہت زیادہ بھر دیں گے یہ ایسے کہ یہ غلط طریقہ ہے یہ نہ دیکھیں کہ جوس زیادہ چلا جائے کوئی چیز ہم مہمان کو زیادہ دے جائے یہ غلط طریقہ ہے یہ وہ پہلے والا صحیح طریقہ تھا اس طرح نہیں کرنا آپ نے اب ہم آ جاتے ہیں چائے کی طرف اگر ہمیں چائے سر کرنی ہے تو ہم کیسے کریں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہینڈل جو ہے اس وقت کپ کپ وہ میری طرف ہے وہ میری طرف ہے اور اس کا چمچ ہے وہ میرے سی سامنے والی سائٹ میں ہے میرے لیے یہ صحیح پوزیشن ہے میں آرام سے ایسے کپ میں آرام سے کپ اٹھاؤں گی کیونکہ ہینڈل میری طرف ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں اور اگر میں نے چینی بھی حل کروں گی تو آرام سے چمچ اٹھاؤں گی اور آرام سے چینی حل کرنا شروع کرتوں گی لیکن یہ میرے لیے ٹھیک ہے اگر میں اسی پوزیشن میں سامنے والے کو پیش کروں گی تو یہ رانگ وے ہوگا یہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ پہلے وہ کپ کو موو کرے گا کپ کے ہینڈل کی ڈنڈی کو گمائے گا پھر وہ چمچ کو دوسری سائٹ میں لائے گا پھر وہ چائب پیئے گا جبکہ ہمیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے اپنے لیے نہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز میں آسانی پیدا کریں یہ تو اللہ سبحانہ تعالی بھی کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں میں آپ کے لیے کروں گا بے شک وہ ککنگ میں ہے کھانے پینے میں ہے جیسے کسی کو اگر سبز مرچے پسند ہے کھانے کے ساتھ تو کیوں نہ ہم اس کے لیے پہلے ہی رکھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس کو پسند ہے یہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی بڑی بڑی چیزوں میں بھی آسانی ہم کر سکتے ہیں چھوٹی چیزوں میں بھی کر سکتے ہیں ہمیں دوسرے بندے کو کمفرٹیبل رکھنا ہے ہمیں خود کیونکہ ہم پیش کر رہے ہیں ہمیں خود کے لیے آسانی نہیں چاہیے دوسرے کے لیے آسانی چاہیے جس کو ہم پیش کر رہے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ اس کا صحیح طریقہ کے ہینڈل میرے طرف نہیں ہوں گے میرے لیے وہ رانگ بے ہو جائے گا میں جس طرف بیٹھی ہوں جب مہمان کی طرف ہم کریں گے تو میرے لیے رانگ بے ہو جائے گا اور مہمان کے لیے وہ صحیح ہو جائے گا اب آپ دیکھیں کہ یہ کفز ٹری میں جو پڑے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ میں اٹھاؤں گی تو یہ ان کی ڈنڈی ان کی ڈنڈی دوسری سائٹ میں ہے اور میرے لیے یہ مشکل ہے تو اسی طرح اگر میں غلط طریقے سے پیش کروں گی مہمان کو تو اس کے لیے مشکل ہوگی اب یہ صحیح طریقہ اب ہم اس طرح کپو اٹھائیں گے اور اٹھا کے سامنے والے کو پیش کریں گے مہمان کو تو اس کے لیے رائٹ پے ہوگا اور ایزی ہوگا وہ ہینڈل پکڑے گا چائے پینی شروع کرتے گا اور اب چمچ اٹھائے گا آرام سے چینی حال کرے گا اگر اپوزٹ سائٹ میں ہو چمچ تو وہ چمچ اس کو ٹچ بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس طرح سے پیش کرتے ہیں چائے اور چائے کا بھی یہی ہے کبھی اوپر تک نہیں بھرتے اس کو تھوڑا نیچہ رکھتے ہیں اور دوسرے والے کو ہمیشہ کمفرٹیبل رکھتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں کہ اگر زیادہ گیسٹ آئے ہیں تو ہمیں زیادہ لوگوں کو چائے سرب کرنی ہے ہمارے پاس یہ وہی ٹری ہے جس میں دو پرچ کے ساتھ جو ہم کپ رکھ رہے تھے دو کی کپیسٹی تھی اب ہم اس میں سات آٹھ کپ آرام سے رکھ سکتے ہیں جب ہم اس طرح کپ لائیں گے ٹری میں اس طرح رکھ کے لائیں گے تو ہم سب سے پہلے پیرچ اٹھیں گے ہم پہلے پلیٹ اٹھائیں گے پھر ہم اس میں کپ رکھیں گے چمچ رکھیں گے پھر ہم اس میں کپ رکھیں گے اس طرح یہ ہماری سائیڈ سے الٹا ہے ہماری سائیڈ سے لیفٹ ہینڈ پہ اس کی ڈنڈی ہے لیکن جس کو ہم پیش کر رہے ہیں اس کے رائٹ ہینڈ پہ ہے اس کے لئے کمفرٹیبل ہے یہ اس کا ہے صحیح طریقہ مجھے اللہ سبحانہ تعالی نے جتنا علم دیا ہے جتنا میں نے سیکھا ہے تو اتنا میں آپ تک پچھا رہی ہوں علم حاصل کرنے کے لئے تو ساری زندگی ہوتی ہے میں بھی سیکھ رہی ہوں اور میں نے سیکھا ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالی بھی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کریں علم حاصل کریں ماں کی گودھ سرے کر قبر کی لہت تک تو یہ مجھے اس لئے خیال آیا سب کو سکھانے کا کہ میری بھی بیٹی جب بڑی ہوئی تھی تو اس کو بھی اس طرح کے بہت ساری پروبلمز پیش آتی تھی میں اس کو بہت ذرا پیار سے کبھی ڈانٹ کے کبھی گسے سے اس کو بار بار بیٹے ایسے نہیں کرنا ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں جو کہ اب اس کو یاد ہے اور وہ ہمیشہ جب چائے پیش کرتی ہے پانی پیش کرتی ہے تو وہ اکثر کہتی ہے ممہ آپ مجھے بہت یاد آتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہماری بچیوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اور ان سب کے نیک نصیب کرے اب اگر ہم نے ٹی پوٹ سے چائے ڈالنی ہے کپ میں ویسے تو آج کل اس کا رواج ختم ہو گیا جب ٹکوزیاں بنتی تھی ٹی پوٹ میں چائے دی جاتی تھی یہ وہ زمانے اور تھے کیونکہ اس وقت چائے کے ساتھ لوازمت کم ہوتے تھے جلدی چائے پی لیتے تھے کس طرح آپ تو کافی دیر کے بعد کبس میں ہی چائے ڈال کے لے آتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالی نے سب کو بہت نوازہ ہے مہمان کی ہم دل کھول کے مہمانداری کرتے ہیں اور اس کا بہت عجر ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک بھی ہے کہ مہمان کی مہمانداری کرنے کے لیے اگر آپ کو تھوڑا کرز پی لینا پڑ جائے تو آپ لے لیں یہاں تک اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے اب کیونکہ ہماری چائے کے ساتھ لوازمت زیادہ ہوتے ہیں کافی دیر لگتی ہے بعد چائے پینے میں ہم پہلے اپنا ٹیبل ایک دفعہ سارا ان کو سرب کرنے کے بعد اس کو ریفریش کر جائے تو آپ کیسے ڈالیں گے جب بھی آپ فوراں چینک اٹھائیں تو سب سے پہلے اس کے ڈکن کے اوپر انگلی رکھیں تب آپ چائے ڈالنی شروع کریں کیونکہ اگر آپ انگلی نہیں رکھیں گے تو ڈکن گر چائے گا چائے بھی گر چائے گی جتنا مرضی مضبوط پند ہو لیکن ڈکن پہ انگلی رکھنا آپ کا بہت ضروری ہے یہ ہے رائٹ وے مجھے امید ہے بیٹے آپ لوگ کو یہ اچھا لگا ہوگا جو بھی میں نے تھوڑا سا آپ سے شیئر کیا جو میں چاہتی تھی جو میں نے اپنی بیٹی سے شیئر کیا تھا وہ آپ سے شیئر کیا مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ساری بچیاں اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرن کسیرہ اوکے جی اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ